بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی ہے دہی بڑے یا دہی بھلے کچھ بھی کہہ لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بھلے بنانے کے لیے یہ مونگی کی دال یلو کلر کی ہوتی ہے اور یہ ماش کی دال یہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے یہ دو دالوں کی ضرورت ہے تو ایک کپ ماش کی دال اور ایک کپ مونگ کی دال لے کر اس کو دھو کر پوری رات کے لیے بھگو دیں نیکسٹ ڈے دونوں دالوں کو جو بھیک چکی ہیں بلینڈر میں ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر جتنا ضرورت ہو اس کو بلینڈ کر لیں اچھی طرح سمودھ پانی ایک دب نہیں ڈالنا بس تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت ہو پانی ڈال کر اس کا ایک سمودھ پیسٹ بنائیں یہ دیکھیں اس کا اچھا پیسٹ بن گیا ہے نہ بہت سمودھ ہے اور نہ بہت گرینی ہے اب اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون بھونہ پیسٹ زیرا اور دو ٹی سپون گارلک پیسٹ دو ٹی سپون ہیٹ جنجر پیسٹ یعنی لسن ادرک پیسٹ کیا اور اس کے اندر ون ٹی سپون ہم سالٹ نمک کا ڈال لیں گے اور کرائن کریں گے پھر ہاف ٹی سپون آدھا چمچ جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ڈالے گا یہ بھی کاربونیٹ آف سوڈا بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا کچھ بھی یہ سوڈا ڈال کے پھر آپ نے اس کو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں مشین سے اس کو اچھی طرح سے فلفی بنا رہی ہوں اور اس کے پھٹائی کرتے ہوئے آدھا چمچ میں نے کرشٹ لال مرچ ڈالی ہے اور پانی آپ نے اپنی مشین کے مطابق بس تھوڑا تھوڑا ہی ڈالنا ہے یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کافی اچھا فلفی اور کریمی ہو چکا ہے بس اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹر تھوڑا سے لے کے آپ کسی پوٹ میں پانی لے کے اس میں ڈالیں اور اگر یہ اوپر فلوٹ کر جاتا ہے تیٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈن آپ کے سخت نہیں بنیں گے بیٹر کو پندرہ منٹ کا رہست دیں اور تیل گرم ہونے رکھتے ہیں جب تیل اچھا گرم ہو جائے تو آپ اس طرح سے اس میں یہ بیٹر ڈالنا شروع کر دیں یہ خود ہی اپنی شیپ بنا لے گا اور ان کو گولڈن فرائی کر لیں میں نے تو ان کو صرف ایک ہی دفعہ اچھا کلر آنے تک فرائی کیا ہے کچھ لوگ جب یہ پورے ڈن ہو جاتے ہیں ایک دفعہ سارے فرائی کر کے ان کو دوبارہ بھی تیل میں ڈالتے ہیں تو ویسے بیس طریقہ وہ ہی ہے ایک لیئر بن جاتی ہے اس کے اوپر لیکن میں ان کو ایک ہی دفعہ فرائی کرتی ہوں دو برتبہ نہیں کرتی ہوں مجھے لگتا ہے جسے اس میں بہت تیل چلا جائے گا کیا فائدہ جب ایک دفعہ فرائی کرنے سے آپ کا ریزلٹ آپ کو اچھا مل جاتا ہے تو چلے گا دیکھیں کتنے اچھا کلر آیا ہے اور یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب اس کو میں الگ ایک اور چھانی میں نکال دوں گی تاکہ اگر ایکسٹرا تیل ہے وہ بھی نکل جائے اس پوائنٹ پہ جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں اور کام آسان ہو جائے گا آپ کا بس یہ دیکھیں تیار ہو گئے ہیں تو کب سے کافی بن جاتے ہیں اب ان کو میں ڈال کے فریز کر دوں گی چاہے تو ابھی بھی آپ بھلے بنا لیں لیکن فریز کیے ہوں چٹنیاں تیار ہوں ایک مہینہ چٹنیاں بھی خراب نہیں ہوتی جب کوئی آئے اور بس دہی بنایا اور بھلے تیار تو چلیں اب ہم ان بھلوں کو تیار کرتے ہیں اس کے لئے یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں جتنے مجھے بھلے چاہیے وہ بھلے ڈالوں گی اس میں گرم پانی ایڈ کر دیں گے بہت گرم نہ ہو اور ڈھککن لگا دیں گے سوفٹ ہو جائیں گے بھلے اس کے لئے تین کپ دہی چاہیے اور یہ دہی ہوں میٹ ہے اس کا پی لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو اب ان تین کپ دہی میں میں تین چمچ چینی کے اور ایک چمچ نمک کا ڈال کے خوب اچھی طرح سے اس کی پھٹائی کروں گی تاکہ یہ سمودھ پتلا ہو جائے یہ کیونکہ اس کے ملک کا دہی جمع ہوا ہے اس لئے میں اس میں دودھ یا پانی ایڈ نہیں کریں آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ ڈال لیں بھلے سوک ہو گئے ہیں اب ایسے ہاتھ کے بیچ میں ان کو رام سے ان کا ایکسٹر پانی نکال دیں دیکھیں کتنے سپنجی اور فارم بنے ہیں پانی نکال کے بس ڈش میں لگا دیں لگانے کے بعد جو پھٹا ہوا دہی ہے وہ اس کے اوپر گڑا دیں اور اس کے اوپر یہ چٹنیا اور دہی بڑا مسالہ ڈالے گا ان کی ریسپیز پہلے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ پلیز چیک کریں میں لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو بس یہ دہی بڑا مسالہ ڈال دیا اس کے اوپر اور یہ املی کی چٹنی املی کی ساوس کچھ بھی کہہ لیں یہ ڈال دیں اور ساتھ ہری چٹنیاں اور یہ ساتھ بھی رکھیں تینوں چیزیں یہ ساتھ بھی سرف کریں یہ ڈال دیں اور یہ تھوڑی سی کشمیری لال مرچ ہے وہ میں نے اس کے اوپر سے ڈال دی تو یہ تیار ہیں i hope آپ کو اچھی لگے ہوگی پلیز 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 سبسکرائب بھی کریں میرا چینل لکھوں دیں 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 نزد